موسیقی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس کو سب سے پہلے پریس کر لیں اور اس کے ساتھ جو بیل کا ایک ہون ہے اس کو پریس کر لیں اسے یہ ہوگا جیسے ہی ہم ہیلتھ اپ ڈیٹس کے اوپر کوئی نیو ویڈیو اپ لوڈ کریں گے تو اس کا فورم نوٹیفیشن آپ کو مل جائے گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج ہر انسان کو کیلشیم کی کمی کا سامنا ہے ہر انسان کو کیلشیم چاہیے کیلشیم بہت ضروری ایک چیز ہے ہ ہم اگر کیلشیم کھانا چاہیں بھی تو ہمیں اصل کیلشیم کی پہچان نہیں ہے ہمیں ریل ہمیں ریل اور جینمن کیلشیم جو خالص کیلشیم اس کی پہچان نہیں ہے بہت کم لوگوں کو ہو سکتا ہے آپ لوگ جانتے بھی ہوں لیکن میں نے جو انیلسس کیا اس کے مطابق یہ ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اصل کیلشیم کے بارے میں جانتے ہیں خالص کیلشیم کے بارے میں جانتے ہیں کہ خالص کیلشیم کون سا ہے اور کہاں سے لیا جائے اور ڈاکٹر ہمیں جو کیلشیم دے رہ ہیں آیا کہ وہ کیلشم ہماری صحیح کے لیے موضوع ہیں یا غیر موضوع ہیں ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے یا ہمیں اس کا مقصان ہوتا ہے تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے ویڈیو کو لازم تک لازمی دیکھی گا اس میں بہت اہم چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو کیلشم جو ہے یہ اورگینک کیلشم آپ کو استعمال کرنا چاہیے نہ کہ ان اورگینک کیلشم اورگینک کیلشم کا مطلب ہوتا ہے کہ دیسی جینمن اصل کیلشم حربل جسے بولتے ہیں زائمولیٹک بون کیلشم پاوڈر یعنی کہ وہ کیلشم پاوڈر جو جائز اور خالص ذرائع سے حصل کیا گیا ہو وہ اصل کیلشم ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے اس کا جو پی ایچ لیول ہے وہ سیون پوائنٹ زیرو ہونا چاہیے سکس پوائنٹ فائی بیور سیون پوائنٹ زیرو جو ہے یہ نیوٹروز پی ایچ لیول ہے پی ایچ لیول کا مطلب ہے پاور آف ہائیڈروجن کسی چیز کی جو ہوتی ہے پیورٹی کسی چیز کا جو خالص پانا یہ پی ایچ لیول اس کو ظاہر کرتا ہے اس کو شو کرتا ہے کہ یہ چیز خالص ہے سو فیصد خالص ہے کیونکہ انسانی مہدے کا جو پی ایچ لیول ہوتا ہے وہ سیون پوائنٹ تھرٹی فور سات شارعہ چونتیس ہوتا ہے اور انسانی صحت کو صحت مند رکھنے کے لیے انسانی جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے وہی چیز اس کے لیے سوٹیبل ہوگی جس کا پی ایچ لیول اتنا ہی ہوگا یعنی کہ سات شارعہ زیرو یا سات شارعہ چونتیس اگر اتنا پی ایچ لیول والی چیز آپ نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب ہے وہ چیز آپ کے لیے کیمیکل بیسڈ ہے کیمیکل اس کی بنیاد ہے اور وہ آپ کو نقصان دے رہی ہے اس میں سٹیروائڈز ہیں اس میں ہربی سائیڈز ہیں اس میں پیسٹی سائیڈ ہیں اس میں خطرناک سپریہوں اور خادموں کے اثرات شامل ہیں تو ڈاکٹر صاحبان آپ کو جو کیلچم مرکمنٹ کرتے ہیں اسے بولتے ہیں سی اے سی آپ بڑے شوق سے لینے کے لیے جاتے ہیں میڈیکل سٹور پر آپ جاتے ہیں سی اے سی ٹی ٹیبلٹ دے رہی جبکہ واضح طور پر اس کے اوپر لکھا ہوا ہے سی اے سی میں معذرت کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں اگر کسی کو میری بات بھوری لگ رہی ہے تو انتہائی معذرت چاہتا ہوں اس ڈیبی کے اوپر واضح طور پر لکھا ہوتا ہے سی اے سی تھاؤزنڈ سی اے سی مطلب کیلچم کاربونیٹ کیلچم کاربونیٹ کیلچم کاربونیٹ یعنی چوننے کا پتھر چوننے کا پتھر سے مرا یعنی کہ وہ جو دیواروں کے اوپر جو رنگ کرتے ہیں جیسے پنجابی میں کلی کرنا بولتے ہیں جیسے پنجابی میں کلی کرنا بولتے ہیں وہ والا کیلچم کاربونیٹ یعنی کہ آپ رنگ ساتھ تو بلاتے ہیں تو وہ کیلچم کاربونیٹ یعنی کہ چوننے کا جو پتھر ہوتا ہے وہ لے رہتا ہے اور جیسے ہی آپ اسے پانی میں پھینکتے ہیں تو اس میں سے وہ ببلز بولولے جانے کے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اندر جو گیس ہوتی ہو وہ بولبلوں کی ببلز کی شکل میں باہر خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو سیمیلرلی یہ جو سی ایسی ٹیبلٹ جو ہے ڈاکٹر صاحبان آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں کیلچن کی کمی پوری کرنے کے لیے خواتین جو ہوتی ہیں پریگننسی والی لیکٹیشن والی بچوں کو فیڈ کرانے والی بچوں کو دودھ کلانی والی جو مائے ہیں اور جو پریگننٹ ڈومنز ہیں جو حاملہ خواتین ہیں ان کو ڈاکٹر صاحبان اور گائنکالوجسٹ جو ہوتی ہیں وہ یہ کیلچم ریکمنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ والا کیلچم استعمال کریں اس پروسس میں آپ کو کیلچم کی بہت اشد ضرورت ہے جو ہے آپ کی کیلچم کی کمی کو پورا کرے گا تو میں انتہائی مادر سے آپ سے کہنا چاہوں گا اگر آپ یہ استعمال کر رہے ہیں تو اسے استعمال کرنا پرک کر دیں اسے چھوڑ دیں نیچر کی طرف آئیں ہرڈز کی طرف آئیں قدرتی چیزوں کی طرف پھلوں کی سبزیوں کی طرف آئیں نالج لیں کون سے سبزی میں کون سے پھل میں کتنا کیلچم پایا جا رہا ہے وہ والی پھل اور سبزیوں استعمال کریں میں ان چیزوں کو اسی ویڈیو میں ڈسکرائب نہیں کر سکتا نہیں بیان کر سکتا کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گا اور اکثر لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی کر دیتے ہیں تو کائیڈ لے کلیپ ویڈیو کو تھوڑا سا شارٹ ٹرمز میں بنایا کریں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ویڈیو لمبی دیکھنے کے لیے تو میں کوشش کر رہا ہوں اپنی بات کو مختصر سے مختصر بیان کروں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ سی اے سی جو ہے اسے چھوڑ دینا ہے اسے آپ استعمال نہ کریں آپ وہ پھالے استعمال کریں جن میں کیلچم بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے چی کو اس میں بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے چی کو ایک خاص قسم کا پیل interdisciplinary اس سے پتا چل جائے گا آپ کو اگر آپ نے نے چکو نہیں سنا ہے نہیں دیکھا نہیں کھایا تو آپ کو اس کے بارے اگزائیں ایسی ہیں اور دھوڑ کے اندر کیلچم بھرپور مقدار میں موجود ہوتا ہے اسے لابہ مکھن کے اندر دیسی گھی کے اندر کیلچم بہت زیادہ پایا جاتا ہے بہت ساری ایثر سیاں سے عنہ ہی ہے جن اور کدرتی طور پر کیلچم بھرپور پ guessing جن کو آرگانک کلچم بولا دیتا ہے تو آرگانک کلچم یہ ہمیں سپورٹ کرے گا ہماری باڈی کے لیے مفید ہے ہماری صحیح کو سپورٹ کرے گا اگر ہم آرگانک کلچم یوز نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی کلچم کے فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گے جو ہماری باڈی کو کلچم سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے تو دوستو کلچم جو ہے ہمیشہ آرگانک کلچم استعمال کریں زائمولیٹک بون کیلچم جو ہے وہ استعمال کریں وہ ہنڈر پرسن دنیا میں نمبر ون جانا مانا کیلچم ہے اگر آپ کو کہنے سے نہیں ملتا تو آپ مجھ سے رابطہ کریں اس ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں میں نے اپنا موبائل نمبر وارس اپ نمبر ڈال دی گیا ہے سوچل میڈیا کے جو آفیشل پیجز ہیں وہ بھی میں نے اس کے اندر لنک سے اس کے ڈال دی ہیں اس ویڈیو میں آپ وہاں سے بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زائمولیٹک بون کیلچم کہنے سے نہیں مل پاتا تو زائمولیٹک بون کیلچم آپ استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کا آپ کو فائدہ یہ ہو نظر آئے گا کہ جو بیماریاں آپ کو کئی سالوں سے آپ کو لگی ہوئی تھی آپ ان کا علاج کروانے سے پریشان تھے علاج کروا کے اختار چکے تھے وہ بیماریاں آپ کے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی جو جسٹ کیلچم دیفیشنس کی وجہ سے آپ کو لگی تھی اگر آپ کو وہ کیلچم حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو پی ایچ لیول اور لازمی چیک کیجئے گا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو سی ایچ جو کیلچم ہوتا ہے اس کا پی ایچ لیول جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 4.4 یا 4.0 غالباً یا 5.0 غالباً اپروکسیمیٹلی اتنا ہوگا تقریباً اتنا ہوگا اور 4.5 جو پی ایچ لیول ہے یہ ایسی ڈک ہے یہ تضابی ہے تضاب کا پی ایچ لیول چیک کر لیں وہ بھی اتنا ہی آئے گا اور اس کا کیلچم سی ایسی جو ٹکی ہے کیلچم کی جو ٹکی ہے اس کا پی ایچ لیول بھی چیک کر لیں وہ بھی اتنا ہی آئے گا اور یہ تضابی پی ایچ لیول ہے اسے تضابی پی ایچ لیول بولتے ہیں یہ نیوٹرو پی ایچ لیول نہیں یہ نیوٹرو کہتے ہیں نیچرل کو جینمون کو ہربل کو جو ہمارے باڈے کے ساتھ پیچ کریں وہ پی ایچ لیول 7.0 ہوتا ہے اور بلیج کا پی ایچ لیول اور کیلشم سی ای سی کا پی ایچ لیول اور اس کے علاوہ کسی اور تضاب کا پی ایچ لیول اور کولڈ رنگ کا پی ایچ لیول وہ بھی 4.5 4.0 یا 4.0 لگ بگ یہاں تک ہوگا اور یہ ساری کیلے کے تضابی کا احفیت ہے پی ایچ کی جو یعنی سکس کے نیچے جتنی بھی اس کی جو کیفیت ہے پی ایچ لیول کی وہ ساری تضابی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ یہ کیلشم حاصل کریں گے سب سے پہلے اس کے پی ایچ لیول لازمی چک کیجئے گا اور آج ہی جا کر میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد فوراں جا کر بزار سے کیلشم جو سی اے سی ہے جو ٹی بلٹ ہے اسے فوراں لے کر گلاس میں ذرا ڈالیں چیک کریں ذرا ڈیمنسٹریشن تو کر کے دیکھیں تجربہ تو کر کے دیکھیں کہ آیا کہ جو میں نے اس میں بتایا اس ویڈیو میں آیا کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو اس طریقہ کر بتایا کہ جیسے آپ کیلشم کی جو ٹکیا وہ پانی میں ڈالتے ہیں تو اس میں سے وہ بابلز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں آپ یہ آج ڈیمو کر کے دیکھیں گا اور اس ویڈیو کو نیچے کمٹ ضرور کیجئے گا تو کیسے لگی آپ کو ویڈیو آپ کے لائک اور آپ کے جو کامٹ اگر ہمیں بتائیں گے لائک ضرور کر دیجئے گا اس سے آپ کو کوئی تو ایسا نہیں لگتا ہماری ہوسلا بزائی ہو جاتی ہے تو درانے ویڈیو اگر آپ کو کمیت بات بری لوگی ہو تو تہہ دل سے مازر چاہتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دیکھتا رہیے سپیشل یوٹیوب چینل اور ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں تھانکس وار وچن فی ماندہ اسلام لکھیں